دیل بہران جب تیل کی قیمتیں اوپر جانے لگیں تو پی ایس او کے علاوہ تمام کمپنیوں نے زخیرہ اندوزی کر کے تیل بہران پیدا کر دیا جو کچھ بھی خلط ہو رہا تھا اسے اوگرہ نے روکنا تھا مگر اوگرہ کٹ پتلی بنی رہی سب کچھ وزارت پیٹرولیم پر ڈالتی رہی اور وزارت پیٹرولیم سب کچھ اوگرہ پر ڈالتی رہی عوام لڑتے رہے ملک کا نقصان ہوتا رہا اور آئل کمپنیاں دھڑا دھڑ مال بناتی رہی پیٹرولیم کمیشن ریپورٹ کے مطابق دو ہزار دو میں یہاں چار آئل کمپنیاں تھی آج چھے سٹھ ہیں اور مزید کی بات کاغذوں میں سب آئل کمپنیاں خسارے میں ہیں جی ہاں ایسا کاروبار جو اٹھارہ برسوں میں چار کمپنیوں سے چھے سٹھ کمپنیوں تک جا پہنچا ہے خسارے میں اب جب چھے سٹھ کمپنیاں ہیں ہی خسارے میں تو بیچاری یہ کمپنیاں ٹیکس بھی نہیں دے پاتی ہوں گی اندازہ لگائیے ہم سے دس گ بڑے بھارت میں صرف سات آئل کمپنیاں سری لنکا میں تین منگلہ دیش میں چھے جبکہ ہمارے ہاں یہ کاروبار اتنا منافع بکش کہ چھے سٹھ کمپنیاں مگر کاغذوں میں سب کی سب خسارے میں یہ آئل کمپنیاں کن کی ہیں بلکہ یہ کہنا دروست کے ملک کا کون سا شعبہ ایسا نہیں بچا جس کے بڑے کی آئل کمپنی نہ ہو سب محمود و عیاز ایک صف میں کھڑے پیٹرولیم کمیشن ریپورٹ بتائے کہ یہ آئل کمپنیاں ملک و قوم کو سالانہ دھائی سو ارب کا ٹکہ لگائیں آگے سنیے دی جی آئل انجنئر یا تیل ایکسپرٹ ہونا چاہیے لیکن ہمارے دی جی آئل ڈنگر ڈاکٹر جی ہاں جانوروں کا ڈاکٹر آگے سنیے پیٹرولیم کمیشن ریپورٹ نے ایک ایسے سیکشن افسر کی نشاندہی بھی کی جس کا بس ایک ہی کام کہ آئل کمپنیوں سے رشوت کے پیسے ہی کٹے کر کے افسروں میں باتے آگے سنیے سندھ کے بادشاہ کی آئل کمپنی کی تیس ارب کی ہیرہ پھیری پکڑی گئی ایس نیب کے پاس آیا پتہ ہے نیب میں یہ کمپنی کتنے میں چھوٹ گئی سوہ ارب دے کر تیس ارب کا کیس پلی بارگیننگ ہو گئی سوہ ارب میں اس ملک کو کیسے چونہ لگائے جاتا ہے اس کی ایک ننی منی سے مثال حاضر خدمت ہے 15 جون کو جہاز ساٹھ ہزار میٹرک ٹن تیل لے کر پورٹ قاسم بندر کا کراچی پر آیا اسی دوران پتہ چلا کہ تیل کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں جہاز کو ایک سائٹ پر کھڑا کر دیا گیا 27 جون کو جب تیل فی لیٹر 20 روپے پڑھا تو اگلے دن پندرہ دن سے سائٹ پر کھڑا جہاز کاغذوں میں آف لوڈ ہوا اور پرانی قیمتوں پر آئے جہاز کا تیل جب نئی قیمتوں پر فروخت ہوا تو اس ایک جہاز سے منافع کمانے والوں نے دو ارب روپے کا اضافی منافع کمائیا پریشان نہ ہوں ایسی کاروائیاں آئے روز ڈالی جاتی رہی پیٹرولیم کمیشن ریپورٹ بتائے کہ ایک طرف عوام تک تیل کی سپلائی 44 فیصد تک کم ہو گئی تھی مگر تیل کمپنیوں نے کاغذوں میں اپنے تیل کی سیل کو زیادہ سے زیادہ ظاہر کیا مثلاً لوگ ڈاؤن کے سبب جب خیبر پختونخواہ کے ظلہ دیر میں سیاحت سمیت سب کام ٹھپ پڑے ہوئے تھے تب کاغذوں میں وہاں پیٹرولیم کھپت ریکارڈ دکھائی گئی گجرات میں ایک پیٹرول پمپ پر تین میلین کی ڈیلیوری دکھائی گئی جبکہ وہاں پیٹرولیم زخیرہ کرنے کی کنجائش صرف 31 ہزار لیٹر ہے کاغذوں میں اس شوب دے بازی کے ذریعے کرونوں کے فائدے اٹھائے گئے پیٹرولیم کمیشن ریپورٹ کے مطابق تمام بڑی آئل کمپنیاں اوگرہ قوانین کے برعکس مسلسل زخیرہ اندوزی کر رہی ہیں اوگرہ نے انہیں زخیرہ کرنے کے جتنے آوٹلیٹس کی اجازت دی ہے کئی کے آوٹلیٹس اس سے کہیں زیادہ ہیں جیسے ایک بڑی آئل کمپنی کو تین زخیرہ کرنے کے لیے ستر آوٹلیٹس کی اجازت دی گئی لیکن اس کے پاس چھے سو آوٹلیٹس ہیں ریپورٹ کے مطابق دیل کی ترصیل کے لیے استعمال ہونے والے آئل ٹینکروں کے پاس کیوں کیٹیگری کا لائسنس ہونا چاہیے مگر ایک بھی آئل ٹینکر کے پاس یہ لائسنس نہیں ایک سو اٹھا سٹھ صفاتی ریپورٹ کے یہ چند ٹوٹے ریپورٹ پڑھیں دل ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے سزا ملے بھی تو کسے اپوزیشن سے حکومت تک بیورو کریسی تھے تاجروں تک سب کے سب شریک جرم یہ بھی دیکھا گیا کہ پکڑنے والے ہی ملزم یا ملزمان کے پشت بنا خدا کا شکر نیچی بجلی گھر چورو لٹیرو کا معاملہ کسی سیرے چڑھ رہا ہے نیچی بجلی گھر کمپنیوں سے بہتر نرخوں پر ڈیڑھ درجن کے قریب نئے معایدے ہو گئے باقی معایدے بھی ہو گئے تو عربوں گھربوں کی پچت ہوگی گردشی کرزوں میں کمی آئے گی بہرحال اگر فرصت ملے تو پیٹرولیم کمیشن ریپورٹ ضرور پڑھیں بہت ضروری ہے کہ ملک کی چڑھے کھوگلی کرنے والے بے شرم بے حیاء کرداروں کو آپ بھی جان پہچان سکیں